موسیقی دیکھتے ہیں آنکھوں سنتے کانوں اور ڈھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم السلام کیا بات ہے خیر تو ہے آج ہم مکیشہ مانی دے منڈے دے ویار نا تو مکیشہ مانی دی بہون ہوئے کے ہو جائیں کڑیاں سوجھ رہی ہیں نیاں اے دے نصیب چنگے ساڑے نصیبائیں تے تاہیدہ منڈا ہیا اے ہو جیوں کڑیاں چلگوزے نو بہت غور نہ وینی اگلی سردیوں میں کھاؤں گی اے ہو جیوں کڑیاں چنگچی رکشہ جب آگی سو رہی ہیں نیاں میں اگلے ہفتے مرسٹی ڈیزل ہیں نہیں لیجے پہ بلاتے ہیں اپنے آج کی پہلی مہمان کو خاص طور پر کراچی سے تشریف لائی ہیں پینتیس سال سے زیادہ کا کریئر ہو چکا ہوا ہے ایکٹنگ کی دنیا کے اندر محترمہ شکفتہ اجاز اور ان کا ساتھ دینے کے لیے مارے دوسرے مہمان قصور سے ابھی بھی جیتے ہیں الیکشن آزاد لیکن اب ہم باکستان مسلم نگ نون کے اندر جناب احسن رضا خان مہمان بڑے پیارے اور بڑے معصوم ہیں آپ کو بھی میں نے کھایا جی شکریہ بہت نہیں مجھے اپنی حیرت نہیں ہو رہی تھی لیکن آپ کی نظر ایک شیر ہے میری داستانِ علم تو سن کوئی زلدلہ نہیں آئے گا کوئی حادثہ نہیں آئے گا تیرا تذکرہ نہیں آئے گا کئی کہانیوں پہ محیط ہے میری زندگی کی یہ راہ گزر تیری واپسی بھی ہوئی اگر تجھے راستہ نہیں آئے گا جو بھی رول مل جائے اسے خوب نباتی ہیں جس کو نہ سمجھ آئے پاس بٹھا کے سمجھاتی ہیں ایک بات ہمیں سچ بتا دیں شکفتہ جی ٹک ٹاک سے پیسے آتے ہیں یہ شغل میلے لگاتی ہیں جی شکفتہ جی کیا حال ہیں آپ کے الحمدللہ بینڈ میں آپ نے شو دیکھا ہوا ہے بہت دفعہ تو آپ کو آئیڈیا ہے جی اور اتنے ماشاءاللہ ڈرامے ہیں 35 سال میں ابھی آخری ڈراما کون سا ختم کیا آپ نے آخری ڈراما جو میرا چلا ہے وہ تھا دھوکہ دھوکہ سے ہمیں یاد آیا کہ میاں نوازشری صاحب کا کیا حال ہے سب میں کہتا ہوں بھے آج کے اس دور میں پاکستان میں اگر کوئی مچور لیڈر ہے اگر کوئی صبر اور برداشت کرنے والا ہے وہ میاں محمد وہ تو ہم مانتے ہیں مجھے بتائیے حسن صاحب آپ آزاد الیکشن لڑے تھے جی اس دفعہ آزاد کر دیا گیا تھا کر دیا گیا تھا کیونکہ میں نے ہمیشہ سے میری وبستگی رہی ہے میاں نوازشری صاحب سے اس دفعہ آئی پی پی اور پی ایم ایل این کی سیٹ اڈیسٹمنٹ ہوئی اس میں سے پھر وہ حاشم ڈوگر تھے انہوں نے وہ کر دیا مطفقہ میدوار تو ہمیں فریق کر دیا گیا اچھا آپ وہ والے آزاد تھے جی جی اچھا میں سمجھا شاید آپ ڈالے والے آزاد تھے کلارٹی بہت ضروری ہوتی ہے کہ انسان جانے کے کونسا آزاد تھے تو وہ بچارے تو ایک الگی کیس میں آزاد ہو گئے اچھا تو یعنی کہ آپ کو ٹکٹ ہی نہیں ملا کیونکہ وہاں پہ سیٹ اڈیسمنٹ ہوئی ہوئی تھی اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں آزاد لڑوں گا تو آپ کو آپ کی پارٹی بالوں نے کیونکہ آپ نون لیگ میں بڈیٹسے سے منع نہیں کیا جی جی وہ سارا کچھ ہوا تھا اچھا انہوں نے منع بھی کیا مگر آپ نزیدی بچے کی طرح تھا نہیں نہیں نزیدی کی میں نے فیصلہ کیا جو ایک کافلہ تھا میرا دو ہزار دو سے وہ ایک کارما بن چکا تھا ٹھیک ہے میں نے میاں شباش صاحب سے کہا میں نے کہا جی اگر میری ذات کا معاملہ ہو تو میں سرنڈر کرنے کے لیے تیار لیکن میرے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہوئے جو ان فیوڈلز کے خلاف ٹھیک ہے دو ہزار دو سے کھڑے ہیں میں ان کو نہیں چھوڑ سکتے چھوڑ نہیں سکتے اور آپ لڑے الیکشن اور آپ نے وہاں سے ان کی سیٹ اڈیسمنٹ ساری کا بیڑا گھر کر دیا اور آپ خود جیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ پھر میاں صاحب کے سامنے آگے کہ اے لو میں ایسان بھائی نے پوچھے ہیں میں نے کہا تو اسی چیتے کیوں میں کہتے ہیں میں عوام تے ترلے ہی بہت کیتے ہیں گفتا جی انٹرسٹنگ کیس ہے بڑا کہ دیکھیں آپ کی سیٹ تھی آپ نے کہا انہوں نے کہا نہیں بھی ہمارا معاملہ آکہیں اور سیٹ ہوا ہوئے تو اس بار آپ کو نیم دے پائیں گے آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں اکیلا ہی کر لیتا ہوں کچھ پھر آپ اکیلے کر کے بھی بگر واپس ہی ادھر ہی چلے گئے تو یہ گھوما پھیری کیوں پھر نہیں وہ اس لیے نا کیونکہ ٹکٹ ہی نہیں دی تھی ان کو نون لیگ والوں نے انہوں نے اپنی لائلٹی برقرار رکھی انہوں نے کہا چاہے آپ نے مجھے نہیں ٹکٹ دی میں جیت کر خود آیا ہوں اپنے بلبوتے پر اور واپس تو کیا انسینٹیف تھا آپ کا واپس آنے کا دیکھیں جی میرا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے اچھا ویسے احسن بھائی بتا چلو شکوفتہ جی چھت پر نہیں وہاں بیٹھتے آپ دیکھ سکتے ہیں احسن بھائی سچے نہیں کیونکہ شکوفتہ جی سٹار نہیں کہ سٹار اوپر ہی اندھے مگر وہ پوچھ رہے کہ پھر واپس انسینٹیف کیا ملا جانے کا دیکھیں جی ایک لائف ہے نا ہماری زندگی کریکٹر بھی میرے مطابق ایک ہی ہونا جی دو دو کریکٹر بنتے نہیں ہیں تو ایک وابستگی تھی میاں نواز شریف سے میرا خیال ہے کہ ظلفکار علی بھٹو ان کے بعد میاں نواز شریف ایک واحد لیڈر ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے کچھ کیا اور نہیں میرا خیال میری سمجھ بنی آتے ہیں اچھا تو اس ویعے سے انہوں نے کہا کہ میں واپس چلا گیا آٹ او شیر لائلٹی یہ شکوفتہ جی ان کی ریزن ہے اور احسن بھائی جو تو ٹگڑ لینڈ گئنے دے انہوں نے ٹگڑنے دیتے تھے انہوں نے کہا رہا پھر واپس سیدھا کرائے دے دے میں ایسے ٹگٹ لینڈ آج تک گیا نہیں جو کہ میری یہ قربانیوں کی داستان ہے میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور گراس لیول سے میں آیا تھا اور فیوڈلز کے خلاف میری ایک سٹرگل تھی مشرف دور سے شروع ہوئی اور میں آج تک ٹگٹ لینے کے لیے نہیں ویسے مجھے بابت ہے دوزار اٹھارہ میں بھی آپ نے ٹرائے کیا تھا الیکشن کا جی میں نے کنپیسٹ کیا تھا تیرہ میں تو آپ جیت گئے تھے یا آٹھ میں جیتے تھے نہیں نہیں میں آٹھ میں جیتا تھا تیرہ میں لوس کر گیا تھا اٹھارہ میں ہرائے گیا تھا ہرائے گئے تھے جی جی اب جتایا گیا اب تو اللہ کا شکر ہے ایک محاذ نہیں تھا ساری محاذ تھے تو اللہ تعالیٰ نے سرکھ روکے اور ایسن بھائی نے ایک پوسٹر نہیں اپنا چھپایا کہ یہ ہے کہ میں اپنےہوں نے کہا مجھے فیلی جب کہ پوسیشن کا تو تو جی جب پوسیشن کا جب چھے تو جب پوسیشن کا ٹھیک ہے خود دیر کے بعد شی کیم رنگ ٹو مین کیا کہ چھے میں جا پھر بانی کہ تو تو ملو کیا اسے پھر بتائیا تو اسکو پھر پھر یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کے سامنے ساری چیزیں آگئی ہیں مقصد یہ ہے کہ اگر ہماری کانشنس اس طرح کی ہو جیسے کہ میں نے اپنی بیٹی کی مثال دی تو اگر یہ ہماری پرسنیلٹی ہو یہ ہماری شخصیت ہو اور اس طرح کا ہم بیلڈ کریں تو معاشرہ بنتا ہے لوگوں کو داد دینی چاہیے کہ وہ یہ سب جانتے ہوئے بھی نکلے ہم اپنا جو فرض ہے اسے ادا کریں تو میں تو سلام کرتی ہوں عوام کو اپنی کہ پھر بھی وہ اتنی تعداد میں نکلے اور انہوں نے نکل کے ووٹ دیئے اور اپنا جو حق تھا اسے استعمال کیا کیا بات بلکل سبتر جی میں سے تو آپ نے اتنے بیک ٹو بیک ہٹ ڈراماز دی ہیں پر آپ کا جو ریسنٹ کچھ عرصہ پہلے ڈراما ہے تھا خالہ کنسوم کا کمبہ اس کے فوراں بعد آپ نے ایک سیم ڈائریکٹر کے ساتھ کیا تھا وہ اوپر گوری کا مقام آپ نے جیڈیفرینٹ بہیک ترکیہ پروجیکٹ سکتے تھے جس میں آپ کی story بلکل آپ کو پتایا تھا جس باہرے میں تھوڈا سوڈا سا بتائیں سید آتف حسین وہ صرف اешہ صرف ایڈال سے اپنے کے حانتے دو کسی طوری اس کے پروجیکٹ فے بھی وہ ایک خوشش ہوتی تھی کہ کوئی شکل کی روی کی ضرور کرسکتے ہیں ایک میں سید آتف حسین میں جو کسی لڑکی تھی جس کا کمپلیکشن بہت زیادہ ڈاک تھا اور اس میں جو میں بیس لگاتی تھی وہ بھی لٹرلی بلیک اور گرمیوں کا موسم تھا وہ جگہ جگہ سے ہٹ جاتی تھی پھر واپس سے وہی ڈاک بیس لگانی پڑتی تھی تو وہ ایفریکن امریکن جو لوگ ہوتا ہے وہ تھا میرا اس میں ایک کپل آف ایکٹرسز رفیوزڈ کہ ہم کیوں اتنا ڈاک کریں اپنا فیس میں نے کہا کر لوں گی میری لیے کوئی ایشو نہیں تھا تو وہ خیر جب میں نے کیا تو مشکل تو بہت تھا لیکن وہ پروجیکٹ تھا ایک ڈیفرنٹ مجھے ہمیشہ سے ڈیفرنٹ کام کرنے کا مزا ہے خواہش تو میری یہ تھی کہ ایک جیسے کیریکٹر دوبارہ نہ کروں مگر یہ ہو نہ سکا اس فیلڈ میں تو خیر وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا بڑی مشکل سے بڑی داد ملی بڑا اچھا رائٹ وز فنی اور اس میں میڈل کلاس کو کیٹر کیا گیا تھا اس کے بعد اگلا پروجیکٹ اس نے مجھے آفر کیا اس کا نام تھا اوپر گوری کا مکان اور گوری میں تھی تو یہ کانٹراسٹ جو تھا یہ صرف آتیف ہی کر سکتا تھا اور دونوں کا بہت مزا آیا مجھے مطلب یہ کہ آئی ڈینڈ مائن پلینگ ڈا کمپلیکشن گر جی بتائیے چکے تھے ہی 35 یئرز ہو چکے ہوئے ہیں ہاو بورت ہس بین دس جرنی جو 35 سال ایک عمر گزار دی ہے آپ نے اور لگتا نہیں ہے ویسے پہلی بات تو یہ ہے کہ 35 سال سے آپ کر رہی ہیں مگر 35 سال سے کر رہی ہوں اور کتنی خواہشیں پوری ہوئیں اور کتنے خواب ادھورے رہ گئے لاؤسز اور گینز تو ہیں اس میں مگر زیادہ اس نے مجھے فائدہ ہی دی ہے بکہز وہ جو میرا سب سے مشکل فیز تھا لائف کا اگر میں وہ نائن ٹو فائیو جاب میں پڑھتی یا وہ اس آپشن پہ جاتی تو ای وڈ ہیوڈ ہیوڈ نیور اچیوڈ جو سب سے بڑا لاؤس تھا وہ یہ تھا کہ میں بچوں کو اس طرح سے ٹائم نہیں دے سکی بکہز یہ بڑا دیمانڈنگ اور ٹائم کنزیومنگ کام تھا بکہ الحمدللہ میرا جو فیر تھا کہ میں بچوں کے پاس نہیں ہوں تو مطلب یہ کہ ان کی جو پرسنیلیٹی ہے یا مائنڈ ہے وہ اس طرح سے ڈیویلپ نہ ہو پائے تو پھر بکہ الحمدللہ الحمدللہ میں بلیسڈ لیکن کافی دنوں بعد آپ گھر گئی ہیں تو بچوں سے پیار کری ہیں اور بچوں نے کہا ماما ڈرامے نہ کریں نہیں ایسا تو نہیں ہوتا تھا یہ ہوتا تھا کہ میں شوٹ سے جاتی تھی بچے سو رہے ہوتے تھے میں انہیں بس سوتا ہوا دیکھتی تھی پھر جب میں شوٹ کے لیے تیار ہوتی تھی تو وہ سکول جا چکے ہوتے تھے لیکن جو چھٹی کا دن ہوتا تھا وہ ایک ایک لمحہ میں ان کے ساتھ گزارتی تھی اور اس میں وہ پورے ہفتے کا کمپنسیشن کرنے کی کوشش کرتی تھی کمیونکیشن ہماری پھر بھی بہت سٹرانگ رہی تو اگر اس کی بات کریں جو آپ کا سوال تھا ییس ایٹ ہیز بین ورث ایٹ بیکرز کسی اور پروفیشن میں میں وہ اچیف نہ کر پاتی جو میں نے اس پروفیشن میں رہتے ہوئے اچیف کی اور آپ کا پہلا ڈراما تھا جانگلوس ایک بڑا زبردست ڈراما یونجلی لوگ جانگلوس کو جانتے ہیں شبیر جان صاحب کا اس میں انٹرڈکشن بھی ہوا تھا اور وارسی صاحب بھی مخالص اس میں تھے مگر مجھے وہ ڈراما ہمیشہ سلیم ناصر صاحب کی ویعہ سے یاد ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے اس کے اندر جو انہوں نے کیریکٹر کیا تھا اس میں آپ کو بقاعدہ طور پر اللہ جنرل تصیب کرے سلیم ناصر صاحب کی ورسٹیلٹی آپ کو نظر آتی ہے کہ کہاں ایک آئیکونک آنگن ٹیڑا اور اس کے بعد پھر آپ کو جانگلوس میں وہ جو ویرییشن دکھائی تھی اور ویسے جانگلوس تو ویسے بھی نہیں بھول سکتے اس دوران ان کی ساٹھویں سالگیرہ تھی جانگلوس کے دوران ناظر ہے زیادہ ہو گیا مگر ایسن صاحب مجھے یہ بتائیں سر سیاست تو اپنی جگہ اور چلتی رہتی ہے اور اتنے عرصے سے آپ کی زندگی کا حصہ ہے اس کے علاوہ کوئی اپنے لیے بھی کوئی وقت نکالتے ہیں سارے بچے ہیں بیوی ہے اور شوق کس چیز کا ہے کتاب کوئی ایکسسائز دیکھیں جو پولیٹکس ہے نا جی پولیٹکس میں تو پھر شوق ختم ہو جاتے ہیں مگر کوئی تو ایسن ہی ہوتا ہے اگر کوئی اکیلے بیٹھ کے کبھی انٹرنٹینمنٹ جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں ختم ہو گئی ہے پولیٹکس اگر آپ نے کرنی ہے چونکہ یہ شعبہ خدمت کا ہے مگر یہ بتائیں کبھی اکیلے بیٹھتے ہیں تو ایسن رضا کیا سوچتا ہے موبائل کے ساپلے گیم کھیلے ملک کے بارے یہ سوچنا سیاست دانے ملک کے یار اپنے لیے بھی کوئی انسان ہوتا ہے تم اب چھوڑ دو نا آپ بتائیں مجھے سے بس یہی ہے جی اپنا ہمارے تو وہ پبلک ڈیلنگ ہوتا ہے وہ تو پبلک ہے نا پبلک چلی گئی اب ایک دن ہے ایسن صاحب اکیلے بیٹھتے ہیں بچوں کے لیے بس وہی ٹائم ہوتا ہے اپنا کوئی وہ نہیں ہے کوئی ٹریولنگ کا شوق رہا ہو ٹریولنگ کبھی دوستوں کے ساتھ سلام بات ہے کبھی اور تو نہیں جو آپ سوچ رہے ہیں وہ نہیں ہے کوئی ٹپوٹ نہیں ہے کوئی ٹپوٹ کیا ہوتا ہے ہاں وہ ہی جو سوچ رہے ہیں آپ میں تو چاہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ہوئی ہوتا ہے کوئی مشکلہ ہوتا ہے انسان کا بڑی سا سوتری لائف ہے اللہ کی شکر ہے تو بات سنیں آپ کو کس نے کہا ہے کہ میں آپ کو عمرانہ عشمی سمجھ رہا ہوں شکفتہ جی آپ نے بہت سے ایکٹرز کے ساتھ کام کیا ہے پچھلے جو ایکٹرز تھے ان میں اور اب کے جو آپ ینگ ٹیلنٹ پر جن کے ساتھ کام کر رہے ہیں کیا ڈیفرنس آپ کو فیل دیا ہے ان میں ٹولرنس زیادہ تھی ان میں زرہ کم ہے اور جو پختگی ہوتی ہے کام کی اور مزاج کی وہ پہلے زیادہ تھی اب چونکہ حالات بہت بہتر ہیں ویسے نہیں ہیں تو اب لوگوں میں جیسے وقت سے پہلے ہی بہت کچھ مل جاتا ہے جو انہوں نے اب اچیو کی ہے ہمیں ڈیکٹز لگے وہ اچیو کرنے میں تو ایک مزاج کا فرق تو آ جاتا ہے باقی یہ ہے کہ کام پہلی پریاریٹی پہلا فوکس ہوتا تھا جو کہ اب وہ لیول نہیں ہے رسپیکٹ کا کام کے لیے آپ کو لگتا ہے کہیں پہ کہ ڈسٹریکشنز بھی زیادہ ہو چکی ہوئی ہیں جن کو فلٹر کر کے فوکس اس طرح سے نہیں کیا جارہا کہ آپ سیٹ پہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو سوشل میڈیا کی اور ایپس کی فوٹیج کی زیادہ مصیبت پڑی بھی ہوتی ہے کہ کس نے کس کو ابھی چھوٹ کرنا ہے ہم نے لگانا ہے بیچ میں پہلے بھی سین کے درمیان میں گئے پاتے تھے اور آبیٹھتے تھے مگر اب یہ کہ سب بیٹھتے ہیں اور پھر وہ ویڈیوز بنا کے تصویریں بنا کے دوسرے کو ٹیک کر رہے ہوتے اور لگا رہے ہوتے ہیں یہ ہے لیکن اب کیا کریں ڈریکٹرز بھی اسی سف میں ہیں سارے ایکٹرز اسی سف میں ہیں دسٹریکشن تو ہوتی ہے دسٹریکشن ایک آگی نا بیچ میں چونکہ پہلے کام ہوتا تھا پیور نہ آپ کو کوئی ایکسٹرا اس کے لیے میوزک چاہیے ہوتا تھا نہ کوئی اس طرح کی گرافکس چاہیے ہوتی نہیں پیور کام ہوتا تھا جو میری آواز ہے جو میں ہوں وہی آپ سن رہے ہیں سیٹ لگا ہوا ہے کسی کا دھیان ہی نہیں جا رہا کہ سیٹ کے کوئی تختے میں کوئی کریک نظر آ رہا ہے کوئی کچھ نظر آ رہا ہے پیور فوکس پرفارمنس ہوتی تھی کیونکہ سکرپٹ اتنا سٹرانگ ہوتا تھا لوگوں کا فوکس ہوتا تھا وہ سنتے تھے سیکھتے تھے پروجیکٹ سے اب اتنی ڈسٹریکشن ان پروجیکٹس میں بھی آ گئی ہے کہ آپ کو میوزک کا ایک بھبکہ میں کہوں گی نظر آتا ہے اور وہ تھوڑا سا ہمارے پڑوسی ملکوں کا رنگ آ گیا ہے ہمارے ڈراموں میں جو آیا تھا اور گیا نہیں میں چاہتی ہوں کہ ہمارا وہی ٹائم وہی ڈراما واپس آ جائے you know I'm sure کہ اگر اب بھی ہم وہ raw form میں بھی اگر وہ ڈراما دکھائیں گے تو لوگ اسی طرح سے دیکھیں گے اب تو population public youth بھی ہماری inclined at words you know پاکستانی ڈراما تو وہ definitely definitely بہت لوگ پسند کریں گے اور ضرورت بھی ہے ہمیں اچھے script کی ڈرامے تو بہت بن رہے ہیں لیکن اچھے content کی اچھے script کی اچھے writers کی بہت شدید کمی ہے بہت حیثن بھائی کدھی تو اسی ووڈ لینڈ گئے 8-10 ورہی یہ کار چلے گے بہت چھو دوسری کہ ادھر نہیں ہونا ہے نا نسانوں نہیں دینا ہے کدھی انجو کافی کاروں دیاتی الیکشن میں ہوتا ہے حسین اچھا یہ یہ ہوتا ہے پتہ ہوتا ہے آپ کو ایریا کے یہ والے یہ نہیں دیں گے پتہ ہوتا لیکن پھر بھی جاتے ہیں کدھی ڈر لگا اوہے ادھر نہ جائیو پانیال شاپر مار دینے سیاست ابھی ڈردہ کام لے گا جو ڈر گیا وہ فارغ سیاست سیاست تو کرتے ہی ہیں آپ مجھے کبھی نا اس کا لگا لیتا ہوں کوئی بھی لگا کوئی سپیشل نہیں ویسے ایکٹر وغیر آپ کے پسند کے ہیں انڈین ایکٹر کوئی بھی انڈین ایکٹر کون پسند ہے ملکہ شراور شارو خان شارو خان شارو خان کی آپ نے کوئی دیکھی ابھی ریسنٹ کوئی فلم آئی جو نہیں پرانی دیکھی کتنی کو پرانی آخری کونسی یاد شارو خان کی فلم آپ کو ذہن میں نہیں آرہا کوئی ویسے یاد ہے ہیروین کون تھی ساتھ ان کے میں اندازہ لگا لوں گا کونسی فلم کی بات کر رہے جو ہی چاولہ بھی تھی جو در فلم کی بات تو نہیں کر رہے آپ در فلم سنی دیول بھی تھا اس کے اندر میرا خیال وہ سامین کو بڑھ رہتا تھا کونس شارو خان شارو خان ہاں وہ در کی بات ایا ایسان بھی وہی ایک ہی فلم دپارہ دیکھتے رہتے ہیں لیکن وہ بقاعدہ جو ہے بقاعدہ نہیں کی بھائی ہی سین چل رہا بج میں کو دیکھ لیا در فلم بہہ پچک کہر سی چھو گانا نہ چاہدے میاں دے نارے بجنے 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 ایسان افی موسیپ ایسان افی ایسان افی ایسان افی ایسان افی ایسان افی ایسان افی یا میں نے جو نہیں کسی کی شادی ہوئی یا امبانی صاحب کی بچے کی آپ کوئی پری ویڈنگ ہاں ہاں کہتا ہے میں پری پلاننگ ویڈنگ کروں گا پری پلاننگ ویڈنگ اے وہاں پری پلاننگ پارٹی اچھا پارٹی اے وہ سو بھی کروز بھی کہنے بھی وہ کروز دے ہوتے میں کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ کروز بنوارے ہیں ماشاءاللہ جاڑر دے آئے کروز کو آڈر دے آئے ہیں ہاں جی کروز بنوارے ہیں سر حالانکہ مکیہ بھی یہ ساڈھے کارٹی جوڑی چھاتے نا جی نو کنال دے ہوتے گی تو چھاتے میں کہا کرو کہ اندر نہیں کروز دے ہوتے یا شاو دے لگا طلب تا مینال فریق اللہ اولی فی انا کلیم انا ابقا فی کروز کہ اندر میں اپنے تمام جنیاں میری ہیں انہیں نے کمپنیاں انہوں نے میں کہہ رلکے ایک ایسا کروز بناوے کہ دنیا چھے اٹھا بٹا کروز نہ ہوگی ہوئے 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 پلو شای موجود فی ہی ایسا کلب فی ہاں ہاکی تیم آئی شای موجود فی ایک گلتے تو ہاں نا سمجھ آئے گی ہاں 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 سب کچھ اس کے اندر پلو سپورٹ سپورٹسیس کے اندر پلو سپورٹسیس کے اندر ٹھیک ہے اتنین شہروں پیسو بھی پارٹی ہوئے 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 کی دو مہت پارٹی اچھا کہندہ دو مہینے در پارٹی چلی دو مہینے کی پارٹی چلی آئیوہ سوی تیارت القروز کل العالم فی اید و یختر فالدیو فی لوگ کہندہ سارے ملکان دو بیچوں جائے گا کروز ورلڈ ٹور کروز پہ بھی ملکان دو بیچ کے ہوں جائے گا اوٹھے کر رہنے چاہی دی سوی جی پیس اچھا کہندہ مہمان پکر دے رہنگے نا مہمان بھی بیٹھ دے جانگے نال پارٹی بھی چل دی رہے گی اچھا جی اچھا جی اچھا دنیا بھار دی جڑی سلیبٹیز اچھا جی انہوں نے ملکان جو پکیتا جائے گا چھیک اچھا اچھا کہندہ کڑی کڑی جیسکا الپا جیسکا الپا اچھا انجلینا جولی انجلینا جولی اچھا بریتھپیت ویلیم این ہری پرنس ویلیم این ہری اچھا سوڈیگھا کی دوست ہے گنے میری آپ کے دوست ہیں اچھا ویل سمیت جیکی چین اچھا سوڈی سوڈی اچھا سوڈیو سوڈیو دنیا فیل ایکٹر اچھا انشاءاللہ اچھا ساری دنیا دے ایکٹر آنگا انشاءاللہ اچھا اچھا سوڈیو فی واحد واحد فراری قہدیتا ایک ایک فراری بھی دے گا جی جی کہنے نا ساری دے گفت جڑا ہے گا فراری گفت ہوئے گا یار بڑی لگی یا شودری معلوم آجائب دنیا فی سبا اچھا سوڈیو نارلیتی فی پروگرام اچھا سوڈیو دنیا جیدے ساتھ اجوبے نہیں آگے اچھا اچھا فائر ورکس ہوئے گا ہوئے ہوئے کما جا کروز الہ پاکستان کہنے دا پاکستان بھی کروز آئے گا ٹھیک ہے پاکستان تو کڑی کڑی سلاپٹی جای گی لا 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 بہت بکی تیتھوں کی لیا نا صرف دے گا لینے کھانا پاکستان دے گا آب الوقت پاکستانی پاکستانی کھانے لوگ پسند کردے نا پاکستانی کھانا کھانا کھان گے مثلا کون کون ہوئے گا تھے جیسی کہ الپا جیسی کہ الپا کھا ری ہوگی سری پاوے آئی و ویلیم انہری ڈال چول انہو پسند ہے نا آئی وعیل خی optimum آئی و آئیو آئیو میرا وی شاہ کار دیتا ہے كی لاشا آئیو آئیو معلوم؟ کاما اول تعرف یہ شیخ وزن بن زرہ میڈل ایسٹ سے میں جاننا تو انہوں توڑی باری کچھ جانا دیں شکران شکران کیا فالحال؟ الحمدللہ اور انا حب الفین شکران شکران ایشادہ؟ ایل افی اومانی حقی ملابس اذنہ شیو کردہ جی اور انا شوف دراما حقق واللہ میا میا وین دراما اب طور پر دراماucha�� انا سے قرارد اور ارافی چنہ کی محبت کردہ تو آدم اضافه اراحات را Chef اٹھو گیا؟ اٹھو گیا؟ اٹھو گیا؟ اٹھو گیا؟ اٹھا توھر guessing کیا؟ اٹھو گیا ری تھی ٹی kalian اٹھو گیاں 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 اٹھوارا انہوں نے اربیوں کو پھر لینے بھی اندھے نا جی باڈی با تاہم فلوز آئیوہ باڈی توانا داوت ہے کی داوت ہے تاہم داوت تاہم فی ہوای کروز تے کروز آئے گا لینڈ آئیوہ اچھا چھے کروز آئے گا جی لینڈ دیتھ تاریخ انتا کلم آنا جیب کروز آئیوہ لو جی تاہیب دانوہ آئیوہ 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 af commands سلوہ ویاست جی جی جلنے ساڑی راہت نہیں ستا کیون بادھت صاحب ڈیوہ بڑھتadan خمزہ شباب제를 بدای م hosted نا کریں ایک سو پہنتی میسی میرا طرح نکل گیا میں کہا خیر ہو گئے کیا ہوا؟ میں گیاں کڑے ڈالا پہنچیں ہمارے اسلوٹ میں کے سر کی ہو گیا ہے ہاں کہ اندھے نے آن نو نمرہ تو واٹس اپتے میسے جا رہا ہے اچھا میں کے سر کی لکھے آنے ہاں کہ اندھے نے لکھے آنے کہ کیا زندگی ہے تمہاری پاپا دوسری بار پرائم منسٹر اور تمہارے پاس کوئی منسٹری ہی نہیں یار دیکھو یعنی یہ گا ڈینجرس تنس کیتا ہے ہاں میں نے کہا اندھے نے ہے کون بندہ آنے اور میں پھر گیاں جا کے کمپیوٹروں سے چیک کیتا ہے اچھا بلاور زرداری صاحب نہ کریں ہاں بلاور صاحب حمزہ کو میسیج کریں ہاں جی یہ تو کوئی نوہ نمبر رہ کے اچھا پتا نہ لگے اوکے میں نے کہا اندھے بھڑا ذرا ہاں نہیں اچھا بلاور صاحب نے فوراں جواب دیتا ہے کیا اہ نے کہا میں فوراں منسٹر تو بنا تھا اچھا اگو ان آنے لکھے میں سی اےم بھی تو بنا تھا اچھا اب ا 장ا میرے اقم المنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنktó cam اچھا اب 만든 پھر گے ایک 비슷 2009 بلاور صاحب نے کیا انہوں نے کہا نیکسٹ پرائم منیسٹر میں ہوں گا ٹھیک ہے کہ خالی لکھا ہے نے now you're being mean نمبر بلا کر دیتا نے ٹھیک ہے ہاں اس تو بات کرنے ہون کرے گا نا میسیج پھر میں نے جواب دیا گا ٹھیک ہے یلے کیسے جانگے گی سیاسی جانگے گا اوہ اوہ یار اوہ کڑی کان دل ٹکر مارا اوہ یار ایڈی اچھے مہمان بلدش جائی نائی اوہ یار ایک میسیج پھر میں نے میں نے فرس کلاس جب آنے کیا ہوں گا آپ فرس کلاس لگ رہے ہیں نہیں یہ رہے نہیں وہ سیول کپڑے اندر رج میں ہونا سی اوہ اچھا مارسل ایڈی سونی ساڑی مچ ساڑی ہے نا نوی جچ دی ہے اچھا ایک وری میں نے مزاق نہ لپائی تو لوکا نے وہ جگتہ کی تھی ہیں میں نے کہا نے پٹی کی تکرہ کیا ہے اچھا جانگلوس تو بھین ہے گا میں اچھا جی جانگلوس تو بعد میں نے میسیج کی تے ہو تو موبائل ہی نہیں ہوں دا سی میں نے بڑے میسیج کی تے ہو کوئی جواب نہیں آیا اچھا اخیر آنچ دے اتفرینہ نے جواب میں دیتا ہے تھینکیو اچھا اس تو بعد میں فین ہوئے ہیں چودری اینڈ سندھ ہر قسط میں بیکھی ہے اچھا نہیں سمجھائے ماشاللہ بائی جانوں نے بھی ڈرامیج کم کرتے ہیں کی نہیں ارے کون کیا بائی جانوں نے نہیں کرتے ہیں بائی جانوں نے کدرے بیکھی ہے اور کاش میں ترے ہاتھ کا کنگن ہوتا کنگن پر کنگن پورتے آگے نے میں ماشاللہ سوری الیکشن تے جا کے بیکھی ہے اچھا روپ دب دبا میں کہنا کسے نے برداشت نہیں کیتا وہ ووٹ پہنے بائی جانوں خرے کی تو پہنے مطلب لوگا رہ دیئے ہیں ماشاللہ بائی جانوں نے فوٹو میں لینی ہے نہیں نہیں بائی پولیس تو سی بیٹھو نہیں 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 بائی جانوں نے میں آج دی ساب تی بڑوی فوٹو اے گی ہے بائی جان دی فوٹو میں بڑا مانگا بائی جان اللہ کوئی نہیں بڑنن دا میں دے بڑا مانگا واہ یہ دبل ہو گیا ہے یہ دوست بھی ہیں نہیں نہیں ہاشم ڈوکر تھا میرے سر باس کی رہنے کوئی چرسہ میرے باس رہنے اس واسطے تے ہونا آنا لے باس بلا کون نے کون نے بائی جان تے کم از کم دیں سوال کون پوچے گا اسلام علیکم میرے نام رانا حامد ہے اور میرا سوال ہے ایم پی اے چودری احسن رضا سے کہ آپ کو پالٹی نے ٹکٹ بھی نہیں دیا اور آپ جیتنے کے بعد پھر نون لیگ کے ساتھ چلے گئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے رضا بردست آپ کا کوئیشن ہے دیکھیں میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں فیوڈلز کے خلاف میرا میشہ سے ایک سٹرگل رہی ہے میرے مقابلے میں حسن اختر موکل مرون تھے جی وہ جو مسلسل پچاسی سے لے کے آ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے مجھے ذریعہ بنایا آٹھ میں پھر پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں جب جب بارٹی پر برا وقت آیا واقعی ہم جیل میں ہوتے ہیں لیکن اصل میں ہمارے یہاں پہ وہ پولیٹیکل جو ایک ورکر کا ختم ہو چکا ہے ایک دور ہوتا تھا سٹوڈنٹ لائف میں مجھے یاد میں انجمن طلبہ اسلام میں ہوتا تھا یہ ہماری ایک فیکٹریاں تھی ہماری سیاستدان بنانے کی یہ تنظیمیں جو تھے لیکن آج بد قسمتی ہے کہ وہ آج فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں واقعی دیکھیں جو آپ نے بات کیا نا قربانیوں کی تو قربانیاں دینی چاہیئے نظریہ کے ساتھ بندہ کھڑا ہو اب پاکستان کے لئے ہمارے اباؤ اجداد نے قربانیاں دیں ہیں تو انشاءاللہ ہم آج بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کے جو بھی قربانی مانگے گا پاکستان سٹیٹ ہم اس کو دیں گے قربانیاں ایسنوی آپ کون کون سی جیل میں رہ چکے ہوئے ہیں مشرف دور میں تو میں قصور جیل میں تھا ٹھیک ہے پشاور جیل بھی گئے ہاں مردان جیل مردان جیل گئے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ اڈیالا اڈیالا تو نہیں 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 اڈیالا کی طرف نین گئے اور ہندی ہے جی جی بین پلیز السلام علیکم میرا کوئیسر مہم سے ہے میرا نام نادیا ہے ایک اچھی ایکٹرز بننے کے لیے کیا خوبی آنی چاہیے سب سے پہلے تو ایکٹنگ آنی چاہیے اور دوسرا ایکٹر کو سنسٹیو ہونا چاہیے کیاریکٹر کو سمجھنے کے لیے کہ اس کی ڈیپھ میں جا کے جب آپ سنسٹیو ہوتے ہیں اور کیاریکٹر کو ڈیپلی اپنے اوپر تاری کرتے ہیں تو پھر آتا ہے صحیح پرفارمنس کا معاملہ پرنا اگر آپ پڑھیں گے ڈیلیور کریں گے چاہیے آپ ٹون پچھ اچھی ہو آپ کی اور فیلنگ نہ ہو تو پھر کمی رہ جاتی ہے تو اموشنز کا بہت ضروری ہے ایکٹنگ آنی چاہیے جو کہ انبون بھی ہوتی ہے گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے اور پلس کچھ لوگوں کو زندگی میں کچھ اتنے ہٹس ملے ہوتے ہیں اتنے ہرٹس ملے ہوتے ہیں کہ وہ اتنے ٹوٹے ہوتے ہیں وہ اتنے ہی اچھے وہ کہتے ہیں نا کہ رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد جتنے آپ کی زندگی میں اس طرح کے ٹرنز آتے ہیں تو آپ اتنے ہی زیادہ نکھر کے باہر رہتے ہیں اسلام علیکم میں میرا نام شازی ہے اور آپ جو بہت اچھی لگتے ہیں ماشاءاللہ اچھی ایکٹرس ہیں آپ لیکن آپ کے بچے اس فیلڈ میں نہیں آئے اس کی کیا وجہ ہے بچوں کو انٹرسٹ ہی نہیں تھا بچپن کی حد تک میری بڑی بیٹی نے بھی ایک پلے کیا تھا وہ ٹیم اچھی تھی انور مقصود صاحب نے لکھا تھا اے سلمان صاحب نے ڈائریکٹ کیا تھا اس میں ہے بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے لیکن جب وہ مجھ سے بات کرتے تھے تو میں کہتی تھی پڑھائی کمپلیٹ کرو پھر جو چوز کرنا ہے وہ کرنا تو بائی دے ٹائم ان کی پڑھائیاں پوری ہوئیں تو ان کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا بلکل فیر اناف کہ نہیں ان کا جل چاہت جی اسلام علیکم جی میرا قویشن مہم سے کہ میں نے آج تک کوئی موووی نہیں کیا تو اس کی ریزن جو ہے وہ اپنے والی صاحب سے کیا گیا پرومیس تھا یا کوئی مرضی کی آپ کی پسند کی اوپر نہیں آسا جی او نو جومی صاحب جی مادم کیا وجہتی نہیں مجھے کوئی کریکٹر اس طرح کا سمجھ نہیں آیا بیکرز کیپنگ ان مائن کہ وہ بڑی سکرین پر چلے گا تو میں کوئی نوٹسیبل کیاریکٹر میں مین کیاریکٹر کی بات نہیں کر رہی لیکن کوئی ایسا کیاریکٹر جس میں میرے کرنے کے لیے کچھ ہو وہ کرنا چاہتی تھی تو اس طرح کے کیاریکٹرز جب مجھے آفر ہوئے تو ڈیٹس کا ایشو تھا اور جب ڈیٹس کا ایشو نہیں تھا تو کیاریکٹرز ایسے نہیں تھے تو اس وجہ سے اسلام علیکم میرا سوال ایم پی اے صاحب سے ہے کہ میں نے وعدوں پر اکومتیں بنتی دیکھی ہیں لیکن عوام سے جو وعدے کیے جاتے ہیں یہ پورے کب ہوں گی اے ہو جو بڑا چھے مینے بعد ایک اپدام کھاندہ ہے جی سر اس وقت یہ وعدے پوری ہوں گے جب ہم ایز ایک قوم جب ہم سب ایک اجتماعی سوچ رکھیں گے جس کو نمائندہ ہم کہتے ہیں نمائندہ جس کو ہم ووڑ دیتے ہیں جب ہمارا کرائیٹیریا یہ ہوگا کہ ہمارا جو لیڈر ہے وہ جھوٹا نہ ہو ہمارا لیڈر ہے جو کرپٹ نہ ہو تو جب آپ کی ایسے لیڈروں کو سامنے لے کے آئیں گے پھر وہ امپلیمنٹ بھی ہوں گے اور انشاءاللہ جو ہماری یوتھ ہے نا جتنی اویرنیس آ رہی ہے تو آپ ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے جو نظر آ رہا ہے اگر ہم ڈلیور نہ بھی کر سکے آپ خود ڈلیور کروائیں گے انہوں نے تو ڈلیور کیا تھے آپ نے مانا ہی نہیں میں تو اس سے مبر رہا ہوں یہ تو بالکل ہی بہت جی جی کول اسلام علیکم میرا نم نیاب ہے کیسی آپ سے سوال ہے آپ نے کریئر کے دوران کس طرح کے روز کو ترجیح دی اور کیوں ویسے اس وقت اتنا کوئی میرے پاس چوئس نہیں تھی اور حالات بھی ایسے نہیں تھے کہ میں ایک میجر فیز جو میری لائف کا تھا کہ جو کام آتا گیا بس میرا یہ کنسرن ہوتا تھا سکرپٹ پڑھ کے کہ کوئی کونٹروورشل نہ ہو سبجیکٹ اس طرح کا نہ ہو یا میری جو پیرامیٹر لائف میں جو میری باؤنڈریز ہیں اس کو نہ کریں تو کریکٹر کو اس طرح سے دیکھنے کا مجھے کوئی اتنا چانس ہی نہیں ملا اب میں کرتی ہوں اب میں چوز کرتی ہوں اس طرح کے لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملے ریپیٹ نہ ہوں سمیلر کریکٹر نہ کروں کوئی ڈیفرنٹ کریکٹر ہو میرا قویشن میں سے آپ کی پسندید ہے جن کے کام سے آپ متاثر ہوئی ہیں ینگ ایکٹرسز میں مجھے یمنا زایدی بہت پسند ہے ان کا کام بہت اچھا ہے سبا کمر جو واقعی کام کو سیریس لیتی ہیں they're very good even Sajjal is good مطلب سبھی کام اچھا کریں مگر یہ ذرا یہ ہے کہ ان پر بوجھ ڈالا جا سکتا ہے یہ تین چوار جو آپ نے بتائیں یہ آپ کو اور جنٹس ورائٹی میں واہج اچھا ہے احمد علی اکبر بہت اچھا ہے یہ دو تو مجھے ابھی ذہن میں آرہے ہیں کہ they're very very good very very good احمد علی اکبر نے پریزاد میں جو کام کیا ہے it's amazing عمران سیریز میں عمران سیریز ہاں سیریز ہی ہے عمران اشرف ہاں he's also very good جو کام کو بہت سیریز لیتا ہے چودری ان سنز کیا تھا تو وہ فل فوکس اس کا ہوتا نہیں وہ سیریز کں نہیں اdensą منہира گوھ خورت سب سے زیادہ پسند ہے پاکستانی ایکٹروں میں سے آپ نے انڈیا کو بتا دیا وہ پریزہ آپ جو وہ اچھا کریکٹر سے پریزہ دیکھا ہوئے آپ کو بیاد ہے پتہ ہو اس رامے وہ کچھ کس تے دیکھتے ہیں میں اچھا بلکہ دعا کر دیر یارلہ ہے جب ہمیں امیر ہو جائیں گا and best of luck to both of you thank you and thank you so much everyone it was a pleasure